جب یہ سارے حربیں آزما لیے جاتے ہیں تو پھر معقلیت کو راستہ مل جاتا ہے پھر اللہ نے کیا کہ معقلیت کے لیے راستہ نکلا اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ دعائیں مانگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثے کیے اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ جو لبرل ہمارے ہیں کہتے ہیں ریڈ آف دی گورنمنٹ کہاں گئی تو مشکل یہ ہے کہ میڈیا میں سارے جوان لوگ بیٹھ گئے ہیں تو لال مسجد کی آپریشن کی رات بارہ بجے تک یہ سارے لبرلز کہتے تھے کہ ریڈ آف دی گورنمنٹ کیا ہے دشتگردوں کو نپنا کیوں نہیں جا رہا لیکن جب رات کو افسوسناک آپریشن ہوا صبح وہی مخالف ہو گئے تھے تو یہ دشمن ہوتے ہیں حکومت کے اور دشمن کی حکومت کی صفوں میں ہوتے ہیں اگر یہ دوست ہیں تو نادام دوست ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ نادام دوست سے دانا دشمن بہتر ہے اس لئے ہم نے نیتنی ایفی سے کام کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جذبات نائنٹی ڈگری پر ہوں اور ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہوں تو ان کو پول ڈاؤن کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پھر ہم نے اپنی ساتھ سالہ جو دینی میدان میں ہماری زندگی تھی اس کو ہم نے دعو پر لگایا یہ ہم نے ملک کے مفاد میں کیا یہ ریاست کے مفاد میں کیا یہ اسلام کے مفاد میں کیا اور یہ انسانی جانوں اور عبروں کی حرمت کے مفاد میں کیا الحمدللہ علیہ احسان ہی یہ براخر معاملات تیپ آگئے اس لئے میں نے کامیٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے پریس کانسنس میں کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے ہم تکبر میں مبتلان نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں تکبر سے کروڑوں مل دور رکھے اور اس لئے میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں اور پوری قوم سے اس میڈیا کے توسع سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں دو رکعت نمازیں شکرانہ ادا کریں اور کوئی تعلی تکبر اس جذبات کو اپنے دل و دماغ سے نکال لیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ حکمت کی فتح ہے تدبر کی فتح ہے تدبیر کی فتح ہے فراست کی فتح ہے عقلمندی کی فتح ہے دانشمندی کی فتح ہے اور یہ جوش پر ہوش کے غلبے کی فتح ہے میں پوری بات کرنا ہوں پھرے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی یہ معاہدہ ہو چکا ہے دوسری بات کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ سوال آپ بار بار نہ کریں کیا تھے پایا کہ یہ آپ کو نتائج سے اور عمل سے ہفتے اشرے میں خود معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ اس لئے ہم نے کہا کہ ایکشن اسپی اسپی لاؤڈر دن دا ورڈز عمل کی آواز الفاظ کی آواز سے زیادہ بلند ہوتی ہے پھر جو قیادت تھی اس کے لئے بھی ان جذباتی لوگوں کا جو اتنے دنوں سے پیڑے ہوئے تھے ان کو آمادہ کرنا یہ آسان کام نہیں تھا دو راتوں کی جاگنے کے بعد پھر ہم نے رات کو اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے سفر کیا پھر ادھر سے تو راستے بند تھے پھر کالا شاہ کاکو سے ہم چل کے وزیر آباد آئے جہاں پر دھرنا جاری تھا میں نے ان سارے نوجوانوں کو پرازم مسلمانوں کو پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ان کی استقامت کو اب بھی سلام کرتا ہوں میں ان کی عظیمت کو سلام کرتا ہوں اللہ کے رسول سے جو انہیں جذباتی وابستگی ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں یہ بھی پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں پر بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹیاں وہ سب بھی دعا گو تھی کہ اس کا کوئی راستہ نکل آئے سو حضور نے ایک جہاد سے صحابہ آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب فتح پاکے آتا ہے فطرت ہے کہ انسان توڑا بہت اپنی تعلیق اہدار کرتا ہے فرمایا کہ آجز بن جاؤ انکم تنسرون اب دعافائے کم کہ تمہیں جو اللہ کی نصرت ملتی ہے ان کمزوروں کی دعاوں سے ان ماں بہنوں بیٹیوں کی دعاوں سے ان بزرگوں بیماروں کی دعائیں سے جو میدان جہاد میں تو نہیں تھے لیکن تمہاری فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے اس لیے یہ معاہدہ ہو گیا اعلان ہو گیا اور میں یہ بھی اس میڈیا کے توسع سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اس کی تعمیل آج سے شروع ہو جائے گی لہذا کل شام سے اس کا کمپلائنس اس کی تعمیل کا پروسس شروع ہو چکا اس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے آج بھی اجلاس سٹیننگ کمیٹی کا لاہور میں مسلسل تھا اس لیے ابھی تک جو علامات و آثار ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے اس کو اون کیا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس پر ان لیٹن سپیرٹ لفظن اور مانن عمل کیا جائے گا اس لیے ہم بھی واج کریں گے چنانچہ ہم گئے اور ہم نے ان نوجوانوں کو نوجوان بھی تھے بوڑی بھی تھے بچے بھی تھے آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے زد کر رہے ہیں کہ ہمیں لبے کہ یا رسول اللہ کے لیلی ملے جاؤں اس لیے ان کو میں نے امادہ کیا کہ آپ مہربانی کریں اور قیادت کے احکام کی پابندی کریں اگر آپ کو اس روڈ کو خالی کرنے کے لیے کہا جائے قریب شفٹ ہونے کے لیے کہا جائے تو آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا کہ جس کو منوانا کوئی آسان بات نہیں ہے اور جو جن کے ذمہ ملکی سلامتی کی ذمہ داری ہے یہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کوئی بند کر دیں نا اس کو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لہذا الحمدللہ وہ تیار ہوئے صبح سڑک کل گئی ہے ٹریفک گرمان دوان ہے وہ برابر میں ایک پارک میں منتقل ہو گئے ہیں اور یہ جو پہلا معاہدہ ہے جس کا ہم نے باقیدہ میکنزم تیار کیا ہے پہلے جو معاہدے تھے وہ ان میں میکنزم موجود نہیں تھا تو اس لیے دھوک بازیاں کی جا رہی تھی ہم نے پورا اس کا میکنزم تیار کیا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلدہ آپ سنیں گے کہ وہ وہاں پارک سے بھی دھرنا ختم کر کے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جو جو ترتیب تیار کی گئی ہے اس ترتیب سے معاملات تیار ہوتے چلے جائیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی ہے انہیں اپنے قول کا قرار کا زبان کا تحریر کا دستخط کا پاس سرخنا ہوگا یہ سب کچھ ہم نے پاکستان کے مفاد میں کیا اسلام کے مفاد میں کیا حکومت اور ریاست کے مفاد میں کیا انسانی جان مال اور عبرو کی حرمت کے مفاد میں کیا اس لیے وہاں بھی ہم نے تمام شہداء کے لیے دعائیں کی اور ایون جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لوگ جو ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے ان کے لیے بھی ہم سب کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سب پاکستان کے بیٹے ہیں سب اس قوم کے فرزن ہیں اور ان سب کی جانوں کی حفاظت ضروری ہے میں نے بارہ کہا ہے کہ ہماری آرڈیننس فیکٹریز میں جو اسلحہ بنتا ہے جو گولیاں بنتی ہیں وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنتی ہیں اپنی قوم کے فرزندان کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بنتی اس لیے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں ملک سے باہر ہمارے لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ آپ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ معاملات درست ہو جائیں جب بھی اس ملک کے اوپر کردار تھا جب بھی علماء اکرام کا کردار تھا سارے حرب آزمال یہ جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ علماء اکرام جو آپس میں ایک متحد ہوں سمجھ لیں کہ جو لبرل حکومت کو جوش دلا رہے ہیں سب سے پہلے حکومت کی کشتی ڈولنے لگی گئی تو اس کشتی سے چھلانگ لگانے والے یہ ہوں گے ان کو آپ نے کل ایک کشتی میں دیکھا اس سے پہلے ایک کشتی میں دیکھا تھا آج اس کشتی میں دیکھا ہے ہم دیون سے پاکستانی تھے ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور ہم سے زیادہ کوئی پاکستان کا وفادار نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے ہمیں کوئی حب الوطنی نہ سکھائے یہ جو بغض وطن ہیں ان کا علاج کرنا یہ ضروری ہے اور اس ملک کو ان کے شریر شرارتوں سے پاک کرنا یہ ضروری ہے آپ کا پیغام اچھا ہے کہ ہمارے دینی طبقات کو یقیہ ہونا چاہیے ایک انتہائی اہم بات آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر سبغت اللہ شاہ راشدی پیر پگارہ صاحب ان کے بھائی پیر صدر دین راشدی یونس میان ان کو جو کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں اہل سنت کے ہیں لیکن کبھی کسی دینی مسئلے میں فرنٹ پہ نہیں آئے میں نے ان سے ملا ان سے کہا ان نے پیر پگارہ صاحب کبھی شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا میں جن حضرات نے مجیب ریمان شامی صاحب ہیں حارون رشید صاحب ہیں سمی ابراہیم صاحب ہیں اوریا مقبول جان صاحب ہیں جو حضرات ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر مین سٹریم میڈیا پر اس کے حق میں بات کی ہے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا اسی طرح سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جن لوگوں نے اس کے حق میں بات کی ہے کہ قتل و غارس سے گریز کیا جائے مزاغرہ سے حل کیا جائے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جن وزراء کو احتراز تھا کیا وہ معایدے میں وہ وزراء شامل تھے جن وزراء پر احتراز کیا جا رہا تھا کہ سامل لے ہوگے کیا وہ سامل تھے کے مجھے جب ہم گئے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہئے ہم آمد رحمت شروع ہو گیا ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہم ریپورٹ مل لئی ہے ماشا ایسا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ لیبرلز کو تکلیف ہمارے بیرونی دشمنوں سے بھی زیادہ لیبرلز کو پریشانی ہے تو اگر لیبرلز کو پریشانی شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ کوئی نے کوئی حق کام ہو رہا آج دار ختم نبو آج دار ختم اور میں علامہ خادم حسین حاموز بھئی میں علامہ خادم حسین رزوی رحمہ اللہ تعالی کی روح کو بھی سرام کرتا ہوں یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے قوم کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگائی ہے شمع روشن کی ہے اور اس کو کبھی بھی شمع کو بجایا نہیں جا سکے گا انشاءاللہ آپ بہت جل تحریک لبیق پاکستان کو ایک عینی اور قانونی جماعت کی حیثیت سے میدان عمل میں دیکھیں گے اور جب تحریک لبیق پاکستان نے کہا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جاؤ تو بولو یہ عین کی پابندی ہے یا نہیں تو جو جھوٹ بولتے ہیں اب کیا کروں لانت اللہ 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 میں مطالبہ کرتا ہوں کہ احتجاج کے لیے ایک میساق بنایا جائے لیکن وہ میساق بنایا جائے جو سب پر یقصہ اپلائی ہو یعنی کہ آپ کریں تو وا اور میں کروں تو یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں مانا جائے گا جب یہ قوم کوئی مساق بنا لے گی گارمنٹ اپوزیشن سارے ہم امریکہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم ٹیررزم کی گردانے کرتے ہو آپ پہلے ٹیررزم کو ڈیفائن کرو اقوام متحدہ آج تک دہشتگردی کی کوئی تعریف میں آزادی کی تحریف شروع تھی وہاں سے سوال اٹھائیں گے کہ آیا تحریف آزادی کے لیے وطن کے لیے جد و جہود کرنا دہشتگردی ہے یا یہ کسی کا حق ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا